بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک question solve کریں گے ہمیں ایک question دی گئی ہے جس میں اگر آپ دیکھیں xk کا coefficient c ہے ہم نے c کی وہ value معلوم کرنی ہے جس کے لیے یہ جو equation ہے یہ اس کا single solution ہو تو پہلے تو یہ بات نوٹ کریں یہاں پہ c ایک نمبر ہے اور ہم جانتے ہیں اگر کوئی نمبر ہے تو وہ یا تو zero ہوگا یا non zero ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اس question کے لیے c کی value کے لیے ہم دونوں کے discuss کریں گے جب c zero ہے اور c non zero ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم equation جو ہے ہمارے پاس c x square minus 4 x plus 2 is equal to zero اگر ہمارے پاس c zero ہو یعنی کہ اگر c zero ہے تو equation کیا ہو جائے گی ہماری تو equation ہمارے پاس یہاں پہ ہو جائے گی c اگر zero put کریں تو zero multiply by x square zero ہو جائے گا تو minus 4 x plus 2 is equal to zero x کی value ہمارے پاس 1 over 2 آ جائے گی یہاں پہ یعنی کہ اگر ہمارے پاس c zero ہو تو یہ جو equation ہے اس کا single solution exist کرے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم دوسری possibility دوسرے case کو یہاں discuss کریں گے کہ اگر c ہمارے پاس non zero ہو اگر c non zero ہے تو ہمارے پاس یہ quadratic equation ہی رہے گی c x square minus 4 x plus 2 is equal to zero تو quadratic equation کو solve کرنے کے لئے تین methods ہیں completing scale method factorization اور quadratic formula یہاں پہ ہم equation 1 کو quadratic formula سے solve کریں گے a یہاں پہ ہمارے پاس c ہے b ہمارے پاس minus 4 ہے اور c کی value ہمارے پاس یہاں پہ 2 ہے quadratic formula ہمارے پاس x is equal to minus b plus minus square root d square minus 4 ac divided by 2 ہے اب یہاں پہ ہم جو value سے انہیں put کریں گے تو ہمارے پاس 4 plus minus square root 16 minus 8c divided by 2 ہے یعنی کہ ایک ہی جگہ c تو یہ value put کرنے سے ہمارے پاس یہ expression آ جائے گی right hand side پہ اب ہم 2c کو الگ الگ کر لیں گے divide کریں گے اب یہاں پہ note کریں ایک بات آپ کہ اگر ہمارے پاس اگر یہاں پہ ہمارے پاس square root 16 minus 8c divided by 2c یعنی کہ یعنی کہ یہ والی جو ہمارے پاس quantity ہے یہ 0 ہو جائے تو x is equal to 4 over 2c ہو جائے گا جو کہ ایک single solution ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہمارے پاس condition یہ ہے یہاں پہ اب جیسا مارے پاس ہمیں of roots کے بارے میں ہمیں یہاں پہ یہ quantity ہمیں بتاتی ہے discriminant بتاتا ہے کہ nature of roots سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ roots جو ہیں کیا وہ real ہیں کیا وہ complex root ہیں کیا وہ rational root ہیں کیا وہ irrational roots ہیں تو اور repeated roots بھی یہ ہمیں quantity بتا دیتی ہے اور non repeated یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس distinct root distinct root آئیں گے distinct root سے مراد ہمارے پاس different roots آ جائیں تو یہ quantity discriminant ہمیں nature of roots کے متعلق ہوتا ہے اب دیکھیں اگر discriminant ہمارے پاس positive number greater than zero تو یاد رکھیں real roots آئیں گے real number آئے گا اگر یہ quantity ہمارے پاس less than zero تو complex roots آئیں گے کیونکہ scale root کے اندر اگر negative number تو iota imaginary number آ جاتا ہے اسی وجہ سے ہمیں complex roots ملیں گے اگر root آئیں گے تو اگر یہ quantity ہمارے پاس zero ہو جائے تو ہمارے پاس یہ ہم نے condition یہاں پہ use کی ہے zero ہو جائے تو ہمارے پاس repeated یا single root آئے گا اب دیکھیں یہ question کیوں important ہے یہ question جو ہے جو یہاں پہ دوسرا question ہے ax square minus 5x plus 2 is equal to 0 same question c کی جگہ a ہے اور 4 کی جگہ یہاں پہ صرف 5 ہے یہ جو question ہے یہ finland کا matrix exam تھے ان میں یہ question آیا تھا اور اس question کی خاصیت یہ تھی کہ exam کی بلکہ آپ کہہ لیں خاصیت یہ تھی کہ اگر کوئی student بہترین number اس میں لیتا ہے matrix exam میں تو اسے thousand euro یعنی کہ یہ لیکن unfortunately یہ question اس question کی وجہ سے یہ question سیم اسی طرح solve ہوگا جیسا بھی ہم نے solve کیا تو اس question کی وجہ سے کافی student وہ کیا کہتے ہیں ہزار euro کا حاصل کرنے میں ناکام رہے یعنی کہ وہ کو solve نہیں کر پائے یہ ہم اس question میں دو condition یہ دو case consider کریں گے zero a non zero a جب zero ہو تو single solution two over five آ جائے گا ہمارے پاس اور اگر یہ ہمارے پاس a non zero ہو تو اس case میں تو ہمارے پاس a کی value کیا آئے گی ہے ہم نے a value فائن کرنی ہے تو a value ہمارے پاس two twenty five over eight آئے گی یعنی کہ اس کے لیے ہمارے پاس جو equation ہے اس کا solution exist کرے گا یہ ہم check بھی کر سکتے ہیں یہ مجھے امید ہے یہ question آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ